اور عجب العجائب ہے کہ گونگے بھی دین کے دائی بن کے چل رہے ہیں ابھی ایک سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور سات مہینے کے دوبارہ ملاشیہ جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے دائی بن چل رہے ہیں اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچیں جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں بونے اقضام اقضام وہ چار فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے جس کا اقضام چار فٹ ہو وہ سب سے نمائن نظر آتے ہیں یا چار فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پھلتے ہیں وہ چار فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے عام کا تین فٹ سڑے تین فٹ کونے چار فٹ اور چار فٹ والا بڑا چوڑا ہوکے چلتے ہیں اور ننگے رہتے ہیں مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتے ہیں اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے سامپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے کانٹا چوبنے سے سامپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں غزا ان کی جنگل کے جانور ہے ہر چیز کھاتے ہیں اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی پانچ سے چھ سات سے آٹھ شادیاں کرتا ہے کوئی کشتے نہیں کھاتے کتنے لوگ بجاروں کے گردے مرخ ختم ہوکے کشتوں کے چکر پر گردے گواں بیٹھے گولی اندر تھے دم جلندر چلا گیا ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی گئی اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سکتا آج سے بارہ برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی مالی سے جماعت بنی مالی وہ گئے کانگو کانگو سے گئے جنگل وہ جنگل کے ترجمان ساتھ لیے اور انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا تو دو سو ستر آدمی پہلی دفعہ مسلمان اور ان کو لباس پہ ہوئے جارے لباس پہنے کے اوکے ہو گئے اے کی کیتا جس اڈے میں آگئے اوکے ہو گئے ان میں ایک ان کا سردار وہ حج کرنے کیلئے آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے حج کیلئے تو کچھ علمات تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی یہ حسن کیمرون کے کیمرون سے جماعت گئے مالی نہیں کیمرون سے کیمرون سے جماعت گئی تو حسن کیمرونی ہے وہ مدینہ میں پڑے ہیں پھر ریاض میں پی ایش ڈی کی ہے بڑا فاضل آدمی ہے وہیں رہتا ہے تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنا ہے وہ خود بھی اس میں شریع تھا تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے تو انہوں نے کہا تبلیغ والی یہ کرتے ہیں تبلیغ والی یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بلکل صحیح ہے ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں پر اس بونے کی کارگزاری سے ان لوگ کے تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے ہیں اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے اہم نفس پرستی کا شکار اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی پانچ ہزار کے قریب ہو چکی ہے وہ دو سو ستر سے پانچ ہزار تک پہنچ چکے ہیں یہ واحد تحریک ہے پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد خیر القرون کا کوئی ٹکر رہی ہیں خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے چھے برعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھا نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھا ہیں ان کے سامنے مولانی علیہ صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے لیکن جو کام مولانی علیہ صاحب سے اللہ نے لیا ہے یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں اتنی وصعف ہو تو فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے انہوں میں پہنچ کے دین سیکھ رہی ہیں یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک تو گھونگے ہیں چلو گھونگا تو سبر کرتا اسے آتا کچھ نہیں مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے چار مہنے لگا رہے ہیں اور ایک وہاں سے آئے ارجنٹائن سے چار مہنے لگا رہا تھا وہ سپینش جانتا تھا اور وہ ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا سپینش زبان کا پورے چار مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا تم چار دن گزار کے دکھا دو مولی سیبان کو پانچ میں دن تم نظر نہیں آؤ چار مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا میں نے ایک سا پوچھا ہے میں نے کہا تمہیں کیا پائدہ ہوتا ہے تم سمجھ تو کچھ آتا نہیں تو اس نے کیا ادھر اثر ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں تم تبلیغ میں بصیرت کے ساتھ چلو میں یہ چاہتا ہوں تبلیغ کی عظمت تمہارے دل میں ہوئی تھوڑی سی زندگی ہے پتہ نہیں کب شامل ہو جائے میں تو موت کا ایک جھٹکہ کھا چکا ہوں دیکھ چکا ہوں کہ کتنی ناپائدار زندگی ہے اور کتنی بے فوات یہ دنیا ہے اور کتنا دھوکے کا یہ جہان ہے پتہ بھی نہیں جلتا رکھو گئے تو تھوڑی زندگی میں وہ کام کرو جس کا نفع تمہیں زیادہ ملے جس کی واپسی تمہیں زیادہ ملے تو تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی میدان میدان عمل میں ایسا عمل نہیں جس میں لگنے سے تم سارے عالم پر اثر انداغ دلے ساری دنیا کے انسانوں تک تمہاری محنت کا اثر پانچھو جبوتی جیسے غریب ملک میں آگے بھی اس سے بھی غریب علاقات تجروں جہاں کشنی ڈوبی تھی وہ جنگل میں اجتماع ہوا تین چار ہزار کا مجمع جنگل میں جونتا یا کتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں تین سو چار سو سے زیادہ آدمی کٹھانی ملتے وہ جنگل وہ ایک نکر کا اور ایک بنیان یہ ان کا لباس تھا چوبیس گھنٹے میں ایک ہوا کھانا کھاتے یہ جماعتیں جب جاتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے بڑے حیرہ اچھا تم سارا دن کھاتے ہو دن میں تین دفعہ کھاتے ہو تین دفعہ کھاتے ہو ان کو حیران ہوگا کہتے ہیں کتنا کھاتے ہوتے ہو بیمار نہیں ہوتے بیمار تو ہوئے پڑے پربت بات انتہا تب میں ایسے اس ساحل سمندر پر میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے وہ اثر کے بعد چائے پی رہے ہیں چائے تو دیکھا وہ کالا کاوہ پانی والا بغیر دودھ کے ٹوٹی ہوئی پیالیاں ٹوٹی ہوئی پرچیں یہ ان کی بڑی آیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے دی رہے تھے نکر بنیان یہ ان کو دیکھنے وہاں تبلیغ پہنچے کوئی جانتا ہی نہیں محمد علیہ آس کون ہے کوئی جانتا ہی نہیں محمد یوسف کون ہے انام الحسن کون ہے عبدالوحاب کون ہے محمد سعید کون ہے لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمین میں ہو رہے ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمائیتے وہ اور زبان پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان بولتے ہیں وہ تبلیغ کے موجزات اب نظر آتے ہیں نظر تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی نظر آتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بصیرت کے ساتھ اس میں چلو تاکہ تم نفع اٹھاؤ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتو اللہ کی محبت حاصل کر سکتو موسیقی موسیقی موسیقی